سواغت ہے آج کا دن ایک ہیوی وولیٹلیٹی کے نام کیونکہ ویکلی ایکسپائر ہی تھی تو آبیسی وعدہ ہیوی وولیٹلیٹی دیکھنی تھی لیکن آج جو تیسٹ ہوا مارکٹ میں وہ تھا ریل تیسٹ آج کے سپورٹ کا سترہ ہزار سترہ ہزار ساتھ سو ستر ہاں یہ کروشل سپورٹ تو پلس مائنس 10 بیس دس بیس پوائنٹ کا ایک آپ مان لیجے اور وہیں سے انڈیکس آج پھر گھومتا ہو دکھائی پڑا اور یہ شاید یہ پانچ بایا چھٹا اٹیمٹ ہے جبکہ انڈیکس نے اسی طرح کے زونز دیئے ہیں تو سترہ ہزار ساتھ سو ستر ساتھ سو اسی ساتھ سو نبے یہ تین لیول سے انڈیکس ہر باری ایک ڈپ لیتا ہے اور وہاں سے گھوم رہا ہے بریک ہوا تو اور بڑی بکوالی بریک نہیں ہوا تو پول بیک پول بیک اٹھرہ ہزار دو سو یہ رینج اور یہ ایک دائرہ جو انڈیکس اتنے سمیں سے تیہ کر رہا ہے شاید اسی میں ہی ہوتا ہو دکھائی پڑے لیکن انڈیکس سپیسفک اپروچ کو چھوڑ بھی دیں گے اگر تو آپ سٹاک سپیسفک اپروچ کافی زیادہ تھی الٹر ایڈیک نیسلے ماروتی ڈاکٹر ریڈیز بجاج آٹو یہ کچھ ایسے نام جو کی تیزی میں تھے آج پریشر تھا ڈی وی سلاپ میں بھاری بھر کم بکوالی آج دیکھنے کے باتے تین ساڑھا تین پرشن نیچے رہا ریلائنس آسٹوٹا آئیشیر ایشن پینٹس کوٹک میندرہ بینک کچھ ایسے نام جو کیا ہے دباؤں میں کام کاج کر رہے تھے کل کی تیزی کے بعد ٹاٹا کوم آج پریشر میں آیا ٹی سی ایس آج لو آلویل سے پھر پول بیک کے بعد ہر نشان میں مولنس پہنچ کیا تھا فلیٹش ٹون پر آپ کہہ لیجئے جا کے بند ہوتا ہو دکھائی پڑا انفوسس میں خرداری تھی آج نمبر سے پہلے ایچ سیل میں خرداری تھی آج نمبر سے پہلے تو یہ کچھ ایسے زونس تھی جہاں پر تیزی تھی لیکن پریشر رہا آج ہیوی ویٹس کے اندر دو تین کی ہائلائٹ میں آج بلوک ہوا ایک نائکہ کے اندر جو کی ایمپیکٹ کر کے گیا لیکن بڑا بلوک کا ایمپیکٹ رہا آپ کو دکھائی پڑے گا آج پی ٹی ایم کے اندر جہاں پر ساڑھا تین پرشنٹ سٹیک بکا اور اس کے بعد بہوی سیل آف پریٹی ایم کے سٹاک میں آٹھ پرشنٹ نیچے جا کر جاتا ہو دکھائی پڑا اس بلوک کے بعد وہ جو کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں ان کی طرف سٹیک بکا ہے تو بجار نے بہتی نگیٹیو لے لیا ہے اس کا ایک ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ گلینڈ فارم آج پر پریشر کے اندر کام کاج کر رہا تھا نئے آئی پیوز کے اندر تھوڑی بہت بکوالی جو ہے وہ پریویل کرتا ہو دکھائی پڑا تو سٹاک سپیسٹک اپروچ اور کیش مارکٹ نے بکوالی کیمیکل شیئر تیزی میں شگر نے بکوالی پینڈ میں بکوالی تو ایسے کر کے الگ الگ نام لاسٹ آر میں جو خبر آئی وہ پی وی آر آئی ناکس ریلیٹڈ تھی پاسٹیو نیوز فلو تھا تو ایک سپائک بھی آپ کو آخری میں آتا ہو دکھائی پڑا جی ایم بریوریز کے نمبر آئے تھے نمبر اچھے تھے لیکن ٹھیک ٹاک کیا سکتے ہیں بہت اچھے نہیں فائر وقت نہیں تھا لیکن ہاں ٹھیک ٹاک نمبر ساؤنٹ پر آپ اٹلیس کاؤنٹ کر کے چل سکتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ آپ شروع کریں گے اور باتچیت کریں گے کچھ سوالوں کو لے کر بھی سب سے پہلا سوال ہاں جو میرے پاس آیا ہے وہ ہے آپ نے سر آپ نے سوناٹا سوفیر کے بارے میں کمنٹ کیا ہے بتیس روپیہ ای پی ایس ڈائلیوٹ ہو کے ستائیس ہوا پھر پندرہ کا ملٹیپل مطلب پہ لیا پانچ سو اسٹی کا پرائز بتایا تو یہ کیسے ہوا کیا فنڈامنٹلا سمجھ سر یہ کیسے ہوا سر مال لیجے کوئی کمپنی ہے جو پانچ سو روپیہ پہ ٹریڈ کرتی ہے سیف ایکزامپل اور اس کا ای پی ایس کہیں آپ کو ملتا ہے پچاس روپیہ تو وہ دس گناہ اوپر کام کر رہی ہے یعنی پچاس روپیہ پر شیئر کو کما کے دیتی ہے جس سے دس گناہ اوپر اس کا شیئر کام کر رہا ہے جو پی ای ٹیکنیکل بھاشا میں بانا جاتا ہے تو ای پی ایس ہو گیا پچاس روپیہ دس گناہ اوپر ہو گیا یہ شیئر تو پانچ سو روپیہ ہو گیا اب مال لیجے وہ پانچ سو روپیہ کا شیئر کریکٹ ہو جاتا ہے اور آجاتا ہے تین سو روپیہ لیکن اس کی ای پی ایس سائیملٹینیسٹی پچاس رہتی ہے یا چالیس رہ جاتی ہے تو اگر اس کو بجار وہی دس کا ملٹیپل جو اس سب میں دے رہا تھا تو اس کا دارم ٹیکنیکلی چار سو روپیہ ہونا چاہیے تھا جو کی نہیں ہے تو وہ اوور سولڈ ہو گیا ہے یا بزار یہ مان رہا ہے کہ فیوچر شاید اس کا خراب ہوگا تو اگر فیوچر خراب ہوگا تو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر لیجے ڈسکاؤنٹ کتنا کر لیں گے بیس پرشنٹ تو آپ کی چالیس روپیہ کی ایپیس میں بیس پرشنٹ اور ڈسکاؤنٹ کر لیتے تو آ جائے گا اور رفلی بتیس روپے تیتیس روپے کی ریج میں تو تین سو بیس تین سو چالیس روپے میں ملنا چاہیے لیکن اتنی اوور ایگزیزریشن میں وہ تین سو آ گیا تو تین سو بیس فیر دام اس کا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی وہ تین سو آ گیا تو یہ اوور سولڈ میں آ چکا ہے واپس پول بیک آنے تو کل لے لے گا اگر کچھ اس میں ٹیکنیکل ایشیوز نہیں آئے یعنی کوئی بڑا ہی سٹرکچرل ڈیمیج تو باتا لگے جو ابھی پتا نہیں ہمیں لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اوور سولڈ ہے کبھی کبھی وہ بہت اوور بائے ہو جاتا ہے جیسے عام طور پر اس کو دس سے تو اس کا یہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہسٹوریکل پی چیک کر لیجے کہ اتنے سالوں میں کتنے کے پی ای پہ گھوم رہا ہے اگر اتنے کے پی ای میں گھوم رہا ہے اس ہسٹوریکل ای پی ای سٹیک کر لیجے اتنے کی ای پی ای س بیٹھ رہی ہے تو ہسٹوریکل پی انٹو ہسٹوریکل ای پی ای س جو دام آ رہا ہے وہ اس کا دام on an average رہنا چاہیے اس سے زیادہ جا رہا ہے تو اوور پرائز ہو گیا ہے اس سے نیچے آ رہا ہے تو اوور سولڈ ہو گیا ہے لیکن دونوں میں آپ کو دس پرشنڈ کی گروت یا بیس پرشنڈ کی ڈی گروت جوڑتے رہنی پڑے گی تاکہ یہ آپ کو رہے کہ کمپنی کی فیوچر بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے تو گروت بھی ہے اور اگر نہیں ہے گروت تو ڈی گروت بھی ہے تو یہ دونوں والے پارٹ کو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اجت دینی ہوگے توجہ دینا ہوگا تو ویسے تو بہت ساری ٹیکنیکل چیز ہیں لیکن یہ موٹا موٹا آپ ایسا ایسا سمجھ سکتے ہیں اوکے آگے بڑھتے ہیں اور اینی انفرمیشن آبورت اوزانی ویلبر کیو تھری ریزلٹ ڈیٹ میرے سار ابھی ڈیٹ تو نہیں آئے ہوگا اپ ڈیٹ ابھی آیا ہے پرسوں یا کل ہاں پرسوں اپ ڈیٹ آیا تھا تو ابھی کہاں ریزلٹ آئے گا اگر کیو تھری اپ ڈیٹ ابھی دے دیا تو لاسٹ ہی منت کے انٹ تک ہی آنا چاہیے تو ابھی تو نہیں ہے لیکن sit back relax جب بھی آئیں گے اچھے نمبر آئیں گے آیا تو یا نہیں آئیں گے اچھے کمنٹری آئے گی so آپ کو موقع دے نیچے کی طرف آپ اپ ڈ کر لیجے نہیں ہوں دے رہا تو آپ آرام سے بیٹھیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ HDFC Life vs SBI Life اس میں سر دونوں میں ایک ہے caveat ہے پریم سر اگر آپ میرا view پوچھیں گے تو میں ICA سے Prudential زیادہ بیٹر مانتا ہوں تینوں میں لیکن ان دونوں ICA سے Lombard لائف والا جو ہے وہ Prudential is ICA سے Prudential Life Insurance Prudential ہے اور caveat کیا تھا وہ کی دونوں میں ایک سیلر بیٹھا ہے ریڈی جیسے HDFC کیس میں Standard Life اور SBI کیس میں Carlyle ان دونوں کو اپنے stakes بیچنے تو وہ stakes offload کریں گے تیزی میں تو کوئی بھی تیزی اس لئے استعمال ہوگی HDFC Life کیس میں کیونکہ HDFC گروپ کا مرزر ہو رہا ہے HDFC Bank HDFC Limited کا تو جیسے سے ویلے ہو رہا ہے ویسے ویسے آپ کو نئے consolidation بنتے ہو جکھائی پڑے ہیں گروپ کے اندر کی کچھ جو نئی entity ہوگی اس کو HDFC میں بھی stake لینا ہوگا HDFC Life میں بھی لینا ہوگا AMC میں بھی لینا ہوگا پچھلا پورا سال اس میں نکل گیا اس سال میں بھی کچھ حصہ نکلے گا لیکن performance wise کو اگر آپ ہٹا دے تو یہ largest player HDFC Life ہے second largest player SBI Life SBI Life میں سرکاری توجہ رہے گی تو کبھی نہ کبھی اوپر اگر سرکار اپنا stake بیچ دیتی ہے جو Carlyle سے لینے کے بعد بیچ رہی ہے اگر یہ بیچنے لگ گئی ہو FSI لگ گیا تو سرکاری خیمہ بن جائے گا پھر سے ہی ہے اور اگر HDFC کے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا تو ان سب کے کچھ flaws drawbacks آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آپ like wise دیکھ لے گا VNB margin جو سب سے crucial margin ہوتا ہے اس کے لحاظ سے HDFC Life زیادہ better poised ہے گجرات گیس پانچ سو دس پیٹرونیٹ دو سو چالس کی بائیں گے کیا کیا جائے آگے دونوں جائے پرکاشر momentum based talk ہیں چاہیں گجرات گیس ہو یا چاہیں پیٹرونیٹ الینجی ہو largely underperformer ہے پیٹرونیٹ الینجی تو ویسے IPO کے بعد تو بہت چلائی ہے جب 2004 میں IPO ہے تو اس کے بعد سے لیکن better یہ ہے کہ گجرات گیس تو آپ at least hold کریں پیٹرونیٹ الینجی میں آپ تھوڑا اوپر نکلیں تو آپ بیجنے ہو زیادہ better ہے ok when can I add more shares of پیڈی لائٹ پولی کیا پی آئی what level سورہ سر ایسے level تو میں آپ کو نہیں بول پاؤں گا لیکن آپ کی cost سے reasonable نیچے آ جائے تو آپ ایک چھوٹا چنک SIP کا اس میں ڈال سکتے ہیں اب وہ reasonable کیا ہے اور SIP کا چھوٹا چنک کیا ہے وہ آپ تیہ کریں گے کیونکہ آپ کا دام مجھے نہیں پتا ہے لیکن موٹا موٹا کر سو روپے کا کوئی share آپ اٹھاتے ہیں تو 25 روپیہ 20 روپیہ نیچے آنے کے بعد اس کی situation ٹھیک ہونی شروع جاتی ہے پیڈی لائٹ جیسی company میں 20 روپیہ is more than enough یعنی 20% is more than enough وہاں ایک چھوٹا چنک آپ لے لے چھوٹا چنک اس لئے بولنا ہوں کیا آپ کو لے گا چھوٹا کیوں جب اتنی ہی ٹوٹ گیا تو بڑھا لے لو ایسا کچھ نہیں ہے سر کچھ نہیں پتا کسی کو ریٹ کہاں تک جا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے quality کتنی assured ہے یہ ضرور دیکھیا سکتی ہے تو گرتے دام میں آپ کو quality کو stick کرنا ہے بڑھتے دام میں valuation کو stick کرنا ہے سو اس کی وجہ کیا ہے گرتے دام میں آپ کو ہمیشہ گھبرات ہوتی ہے کہ میرا شئر ختم نہ ہو جائے برباد نہ ہو جاؤں پیسے نہ لوپ جائے تو آپ کو quality پیشورٹ کرنا ہے بڑھتے دام میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آ رہی تو company اچھی ہے چلتی رہے گی جب آپ خبریں بہت سننے ہوتے ہو میڈیا میں اور ہر طرف اچھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑھتا ہی رہے گا اس میں کہاں کچھ جائے گا ایسا نہیں ہے تب وہ valuation دیکھتا ہے جیسے ایشن پینٹ نبی کا valuation یا نبی اور سو کا multiple تھا آج ستاون پہ آئی گیا نا کر ٹوٹ ٹاٹکے company خراب نہیں ہے میں بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیش کی سب سے بڑی paint company ہے paint کے ساتھ ساتھ وہ فورے کر چکے ہیں home furnishing space کے اندر سو کاروبار میں issue نہیں ہے ان کے لیکن issue valuation کو لے کر بھی آپ کو کبھی کبھی سمجھنا پڑے گا ایشن پینٹ بھی بیجاج بجاج فینانس کی طرح ایک بڑا اوٹ پرفارمر آئے نفٹی کی باقی company میں پیچھلے دو ڈیکیڈ میں تو اگر اس طرح کی اوٹ پرفارمنس کو اسے right size کرنا ہے تو اسے 25-27% پہ گروہ کرنا پڑے گا جو ٹھیک گروہ ہے تو 25-27% کے لئے ابھی وہ 36 ہے گھٹ کے 10% نیچے جائے گا تو اگر ایک دو سال اور underperform کیا تو آ جائے گی 25-27% تو کوئی دیکھ کر نہیں آپ آرام سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ میں پیشنس ہے تو سو آپ کو دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا تاٹا موٹر 95 ہینڈریڈ شیئر بجاج فین سب سر کنی یہ تاٹا موٹر 95 اگر پیچانوے روپے پہ خرید ہے تو پھر آپ کو ڈینچن نہیں کیا جائے گا آرام سے بیٹھئی ہے اور ہی وقت بجاج فین سب کی تو تھوڑا نیچے آ سکتا ہے لیکن وہاں پر آپ ایڈ کر لے زیادہ بیٹر ہے لیکن ملکہ کوالیٹی وائز پانچ سال کے لئے دن دونوں میں ایشو نہیں ہے دو ٹاٹا موٹر لاؤس میکنگ ہے لیکن کچھ بات تو ہے ایسا نہیں ہے نا کہ جیگوار چلا رہے ہیں اور اتنا اوڑا سی وی سپیس کے لارجس پلیئر اور لاؤس میکنگ ہے کچھ ٹائم میں بجاج آٹو میں جا سکتے ہیں اگر آپ ڈیویڈنڈ لینا چاہ رہے ہیں لیکن زیادہ اوڑا آٹو ایکسپوز ہو جائے گا اس لحاظ سے آپ کوال لیجیے گا تو بکلپ زیادہ اچھا وہ ہے لیکن آپ کیونکہ اوڑا ایکسپوز نہ ہو آٹو میں اس لئے ایک بار کو بجاج فین سب کو دیکھ سکتے ہیں درونا چار ایسی می شیئر ویو ارے سورب جی یہ تو بہت 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 چرچت شیئر ہے اس کے بارے میں کیا ہی بولوں میں آپ کو یہ دھیان رکھئے گا کہ یہ جتنی تیز چل رہا ہے اتنی تیز چلنا چاہیے نہیں تھا اور اگر اس طرح کی چال مل رہی ہے آپ کو اور آپ کو پیسہ بن رہا ہے تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو نکل جائیے کیونکہ یہ رفتار کبھی نہ کبھی تھمے گی ضرور اور تھمے گی تو بہت مشکل سے آپ کو پھسا سکتی ہے جیسے کی آپ پہلے ایز مائی ٹرپ میں دیکھ چکے ہیں جیسے کی آپ پارس ڈیفنس میں دیکھ چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کمپنی خراب ہے وہ تو بات کی بات ہے حال کی لسٹنگ چودہ سیشن میں چار سو پرسنٹ ریٹرن دیکھے چلی جائے ایسی کمپنی کا شیئر کہیں تو تھمے گا اور وہ بہت 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 طرح پیسہ فسائے گا لوگوں کا ایسے میہ ہے اس لئے زیادہ پتا نہیں چل رہا ہے اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پیسہ بن رہا ہے منافع مل رہا ہے نکل جائیے اور کہیں اور پیسہ ڈال دیجئے بہت اپورشنیٹی اور ملیں گی لیکن یہ رسکی بیٹس کو زیادہ دھیان سمل کے ٹریڈ کی جائے گا باقی آپ کا اپیٹائٹ آپ کو اللہ کرتا ہے تو آپ خود ہی کال لے سکتے اس کے لئے مدرسن کے انفرسز بائی بیک اوور اور وائر ریلائنس سکس منتھ لو انیل جی ریلائنس ہے کہ اس میں سکس منتھ لو سیون منتھ لو ہارلی میٹرز مطلب گیارہ پرسنٹ کا گروت اس نے دکھایا ہے شاید مطلب میرے خیال سے شاید پچھلے پندرہ ایک سال میں ریلائنس is the only company جو ہر انشار میں ہر سال بند ہوئی ہے ہر کلینڈر یر میں مطلب وہ نمبر میں دوبارہ کراس چک کروں گا لیکن مجھے کسی نے بھیجا تو میں نے پڑھا تھا یہ نمبر اس لئے مجھے وہ یاد آ رہا ہے لیکن مطلب ریلائنس کے بارے میں میں کیا ہی بولوں اس لئے نہیں کی cnbc آواز is owned by ریلائنس اس کو اگر میں سائیڈ بھی بھی رکھ دوں ڈسکلیمر کے ساتھ لیکن ادروائز بھی لارجسٹ پیٹروگرم پلیئر لارجسٹ ریٹیل لارجسٹ ٹیلی کوم لارجسٹ ٹوائی کمپنی لارجسٹ ریفائنریز ڈیٹ بھی بڑا ہے بٹ دی آف کاش نیٹ کاش بھی بہت ہے لارجسٹ فروفٹ میکنگ لارجسٹ مارکٹ کیپ مطلب اور کیا ہی بولوں ستر ہزار کروڑ روپے کا منافع کما کے دینے والی کمپنی اور کوئی دیش میں اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ دیکھ لیجئے لیکن مجھے تو نہیں ملی ابھی تک اور سیکنڈ بیسٹ پیئر بھی اس سے اتنا نیچے کہ جتنے میں ایک پورا سمال کیپ کے کئی ساری کمپنیاں انوال ہو جائیں گی سو آپ اس حساب سے کال لیجئے آپ جس کمپنی کو چھ مہینے نیچے مان رہے ہیں چھ سال نیچے مان رہے ہیں دو مہینے نیچے مان رہے ہیں چھ مہینے نیچے مان رہے ہیں وہ ستر ہزار کروڑ روپے کا منافع کماؤ کے دیتی اس فگر کو اگر آپ لکھیں گے تو آپ خود اندازہ ہوا کتنا بڑا فگر ہے منافع ہے وہ سر ریونیو نہیں ہے تو اتنا نیٹ منافع کماؤ کے دینے والی کمپنی ہے یہ آپ کبھی پڑھئے گا میں نے ہی تین دن پہلے پڑھایا تو مجھے اس لئے ریالائز ہوا کہ دیش کی اکتہائی حصہ بچے کی ہے اور ہر بچہ گھر میں سات آٹھ ٹوائے رکھتا ہے جس کا میجر حصہ اربن مارکٹ میں دس میں سے آٹھ ٹوائے جو ہیں وہ جاتے ہیں ہیملیز سے ہیملیز زونڈ با ریلائنس باقی بچے جو ہیں وہ چھوٹے پلیئرز ان اورگرائنس پلیئر سے آتے ہیں اس میں ان کی ایسی میز ہیں سو ریلائنس کا سائز اینڈ سکیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود ریلائنس ہو گئے یہ کمپنی نہیں یہ انڈسٹری ہے جس کو اگر الگ سے بھی یہ ڈیمرز کرنا شروع کرے گے تو خود نہیں سمجھ میں آئے گا کتنی گم جہا نکال لیں گے سو آپ اس حساب سے سکیل سمجھئے اس کا اور پڑھئے گا کبھی اس ریلائنس کے بارے ایک ونڈرفل سٹڈی ہے یہ وہ تو چھوڑ دی جائے گی کیا اس میں پیسہ بنے گا ہے نہیں لیکن ونڈرفل سٹڈی ہے کیس سٹڈی بہت اچھی ہے یہ آئی ایک ایک سکسو ایک سٹھ لانگ ترم ارپن سر یہ بہت بڑی دیزی کے بار سپلٹ اور سپلٹ کے بار ڈائلیوٹڈ شیئر آپ کی سکرین پر ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو ساٹھ روپے کا لیکن ایک چیز کہ اس کی ایکوٹی اتنی ڈائلیوٹ اس لیے ہوئی ہے کہ اس کی پروفیٹی بیلٹی اتنی ہے نہیں جو بھی میں سمجھا رہا تھا نا شروع میں پچاس روپیا پروفیٹ دے رہی ہے اور پانچ سو روپے کا شیئر ہے دس ٹائم ہے اس کیس میں کیا ہے ہے تو شیئر پانچ سو روپے کا لیکن کماتی ہے پانچ روپیا تو آپ کا شیئر سو ٹائم آرڈی کھڑا ہے اور اب اس میں بھی بونس آ گیا ہے تو وہ دھائی روپیا ہو گیا منٹم بیس ٹاک ہے لانگ ٹرم سٹوری اچھی ہے اس کی لیکن پروفیٹی بیلٹی میں ریفلیکٹ ہو تو زیادہ بیٹا رہا ہے سونا بیلڈا بلو ٹین ٹائم والیوم what to do سوشیل سر یہ والیوم کا ٹرگر تو مجھے پتا نہیں سمجھ میں نہیں آتا نیا ٹائی اپ ان کا ضرور اچھا تھا جو انہوں نے کل کیا جس کی وحے سے آپ کو شاید والیوم دکھ رہے تھے لیکن numbers again کیونکہ نئی کمپنی ہے تو ابھی بہت کچھ کہنا مشکل ہے دیرے دیرے اگر نمبر میں ریفلیکشن آنا شروع ہو گیا تو ضرور آپ اسے بنے رہ سکتے ہیں یہ بات علاقی کہ بہت ٹوٹ چکا ہے اوپر اس طرح سے تو بہت زیادہ ڈاؤن سیٹشن نہ کھولے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایڈ کر سنا چائے کر سکتے ہیں ہولڈ کر سکتے ہیں میڈیم ٹرم کے لئے رکھئے گا لانگ ٹرم کے لئے نہیں اور مدرسن سمی پہ جنہوں نے سوال پوچھا تو ان کو بھی بولوں گا کہ جو آئی ایک سے کیس میں ہوئا وہ مدرسن اس سے پہلے سے کرتا آ رہا ہے مدرسن کی ہسٹری میں تیرہ بونس اور دو سپریٹ ہیں اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنی بڑی ایکوٹی ڈائلوشن اورڈی کر چکا ہے میرے خیال سے آٹو میں کوئی ایسی کمپنی نہیں جس نے اتنا ریٹرن دیا جنہا مدرسن نے دیا ایم آر ایف نے بھی نہیں اگر آپ کو لگتا ہے ایم آر ایف نے بہت ریٹرن دیا تو ایم آر ایف نے نائنٹین سیونٹی ٹو میں ایک بونس دیا تھا اس کے بعد سے چلتا ہوا شیر آج یہاں تک پہنچا ہے اس کے بعد سے کوئی بونس نہیں آیا تو وہ پانچزار روپے کا شیر اگر آپ مان لیجئے دوزار چار وار میں وہاں سے لے کے آج وہ پچاس دار یا ایک لاکھ روپے پہنچ گیا تو ابھی وہ کچھ ریٹرن نہیں ہے جو مدرسن دے چکا ہے مدرسن کا ریٹرن پڑھیں گے تو آپ ایسٹونیش ہو جائیں گے حد دس ہزار روپے آج قریب تین سو کروڑ روپے بن چکے ہیں سو اس طرح کی تیزی کے بعد اگر آپ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے بھی تین سو کروڑ روپے بنا دے گا تو اس کے چانسز بہت ہی تینلیل ہوئے کیونکہ ایکوٹی تنی بڑی ہے اور پروفیٹی بیلٹی اس کے آگے کچھ پہ چھوٹی ہے تو پروفیٹی بیلٹی اور ایکوٹی کا کھیل سمجھئے یہیں سے ہی کلیر ہو جائے گی آپ کو سیچویشن مائی فیوریٹ کمپنی سر میرا پورا بازاری فیوریٹ کمپنی کیا لینا دینا جو کمپنی اچھی ہیں اسے بڑی ہیں کمپنی پروفیٹ دے 20% گروت دے مینجمنٹ سٹرونگ ہو ارننگ اچھی دے کریڈبل ہو اٹلیسٹ آئی پیو کے بعد اس میں بلوکس نہ ہو آئی پیو کے بعد کوئی ایکوٹی ڈیلیوشن نہ ہو پرموٹر سے زیادہ کمپنی ریچ ہو ڈیویڈنڈ دے ایسی کوئی بھی کمپنی میری فیوریٹ ہے سر ایسا کوئی سپیسفک کمپنی نہیں ہے جو مجھے پسند ہے ہر وہ کمپنی جو اچھا ڈیویڈنڈ دیتی ہے شیئرولڈرز کو ڈیویڈنڈ کیوں ایمپورٹن ہے ڈیویڈنڈ اس لیے ایمپورٹن نہیں کہ آپ کو ایک روپیہ دو روپیہ پچاس پیسہ ملتا ہے ڈیویڈنڈ اس لیے ایمپورٹن ہے کہ وہ آپ کو کمپنی کی انٹینشن کلیر کر دیتی ہے کہ وہ کیش جنریٹ کر رہی ہے اور کیش پبلک میں بانٹ رہی ہے اپنے لیے بھی رکھ رہی ہے کہ سب سے بڑے شیئرولڈر وہی ہیں تو ان کو ہی ملے گا لیکن ساتھ ساتھ ان کی کیپیکس پورے ہونے کے بعد ڈیویڈنڈ بٹ رہا ہے ٹی سی اتنا گیرا انتیس سو روپے آگیا ہے میں مانتا ہوں کہ بائی بیک سے دام آدھا ہو گیا لیکن بائی بیک لانے کے باوجود کمپنی پچھتر روپے پر شیئر دیوڈنڈ دے رہی ہے تو اپنے آپ پر آپ کلیر ہو جائیے کہ کمپنی کے قریب کلیب تین سو کروڑ شیئرولڈر ہیں جن میں سے پچھتر روپے پر شیئرولڈر مل رہا ہے پچاس پرشنٹ کمپنی کو بھی اگر جاتا تو باقی تو پبلیپ کو بھی بٹ رہا ہے پچھتر روپے تو اس سے انداز الگ آلی ہے کہ اس طرح کی کروشل کمپنی کی انٹینشنز ہیں سو ایک دو کورٹر تین کورٹر کے نمبر ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے دھیرے دھیرے کر کے انٹینشن کمپنی کیسی بناتی ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو ایک بڑی انٹرسنگ بات اور بتا دو انفوسز کو لے کر جس کے نمبر ابھی ابھی آئے ہیں کہ انفوسز وہ پہلی کمپنی تھی جس نے وہ دینے شروع کیا تھے ڈسکلوزرز اور آج وہ ڈسکلوزر کا ٹرینڈ ایکسچینج میں اور وہ تب سے دے رہی ہے جب کسی ایکسچینج نے انہیں نہیں کہا تا دینے کے لیے تو اس طرح کی انٹینشن ہوتی ہے آدم باتچی نہیں کر پا اور بہت بہت شکریہ ان سبی لوگوں کا جنہوں نے سوال پوچھے آپ سے اب کل ملاقات ہوگی شکروبار کے دن سین بی سی آواز کی بائی ڈے کے دن آپ میں ہی ساتھ جڑ سکتے ہیں ایڈ ڈر ایٹ سمیت ریسرچ ہے میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اور ساتھی ساتھ کسی بھی نیویش سے پہلے اپنے ویتر صلاح کار کے رائے ضرور لے لیں سمجھ کار